تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز 247 اردو میں خوش آمدید ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملک بھر میں موسم کے صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں موسم کیسا رہے گا اس کے علاوہ مغرب میں ہم آؤکے ایک سلسلے کے ملک میں آنے کی بھی توقع ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پنجاب اور سندھ میں دھون کی کیا صورتحال ہے اور اس دھون میں کمی کب تک واقع ہوگی یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ تمام تفصیلات اور کراچی میں موسم کیسا رہے گا اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور خوشک رہے گا جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھوند چھائے رہنے کی توقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سیالکورٹ، ناروال، لاہور، کسور، گجرانوالا، گجرات، جہلم، حافظ آباد، منڈی بہاودین، سرگودہ، بھککر، فیصل آباد، اوکارہ، ساہیوال اور بہاولپور میں دھوند چھائے رہنے کی توقع ہے سوبے کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اس کے علاوہ بیس فروری سے ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا مغربی ہواوں کا ایک سلسلہ 21 فروری کے بعد ملک کے بالائی علاقوں میں آ سکتا ہے جس سے چند وستی مغربی علاقوں یعنی شمال مشرقی بلوچستان اور مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر حلکی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں اب آپ کو کراچے کے موسم کے حوالے سے بتائیں شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب کافی زیادہ ہے اور آنے والے گھنٹوں میں مزید نمی کا تناسب 90 فیصد سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس لئے شہر میں دیر رات اور صبح کے دوران دھوند ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہیں شہر کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں اگر ہم بات کریں گلشن حدید، ہائی وے، سرجانی، گلشن میمار اور ملیر، کینٹ وغیرہ اور کراچے ائرپورٹ اور اطراف کے علاقوں میں شدید دھوند ہونے کے امکانات ہیں اس لئے دھوند کے دوران گاڑی اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ احتیاط کریں اور فاغ لائٹس کا استعمال لازمی کریں اب بات کریں آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو لہ میں منفی نو، سکردو زیارت میں منفی پانچ، گوپس میں منفی چار، اس طور پارا چنار، کالام میں منفی تین ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے دوسری جانب ترجمان ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور سیال کوٹ موٹر وے کو شدید دھوند کے باعث بند کر دیا گیا جبکہ موٹر وے ایم ٹو کو لاہور سے خان کا ڈوگران اور موٹر وے ایم ٹری لاہور سے سمندری تک بند کر دی گئی ہے ترجمان ہائی وے اور موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں حد نگاہ بیس میٹر رہ گئی ہے موٹر وے پولیس نے روڈ یوزز کو غیر ضروری سفر سے گریز اور گاڑیوں پر فاغ لائٹس لگانے کی ہدایت کی ہے موسیقی